اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اچھا آج ہمارا ٹاپک ہے مولانا محمد حسین آزاد جنہیں آقا اردو بھی کہتے ہیں ان کا انشائیہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا مولانا محمد حسین آزاد نے بہترین انشائیہ لکھے بہترین جیسے اردو میں غزل گوئی میں شورا میں ایک مقام ہے شورا کا اسی طرح مولانا محمد حسین آزاد کا نصر میں ایک الگ مقام ہے علیدہ اور منفرد مقام ہے اچھا لیسن چروہ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میں ایسے ہی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں اردو کے حوالے سے بہترین طریقے سے آپ کے پاس ویڈیوز یہ معلوماتی لاتی رہوں سبق شروع کرتے ہیں انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا وہ کہتے ہیں کہ سکران سکرات حکیم نے کہا سکرات حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لاکر دھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں تو لوگ جو اپنے دیں خوش نصیب سمجھ رہے ہیں وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے ٹھیک ہے مطلب دنیا کی تمام مصیبتیں جو ہے اہل دنیا کی ایک جگہ پہ لاکر دھیر کر دیں اور سب میں برابر بانٹ دیں تو لوگ اپنے طور پر جو ہے جو خود کو بد نصیب سمجھ رہے ہیں وہ اس تقسیم اور مصیبت کو جو ان کو پہلے مصیبت تھی اور تقلیب تھی وہ اس کو جو ہے غنیمت سمجھیں گے کہ یہ والی تقلیب مجھے جاتا ہے پچھلی جو مجھے تقلیب دی گئی تھی وہ جو ہے وہ کم ہے ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالاتر لے گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے تو پھر بھی ہر شخص اپنی پہلی مصیبت کو اچھا سمجھتا یہ فطرت ہے فطرت اور فطری جو باتیں ہیں مولانا صاحب نے جو ہے اس میں بیان کی ہیں اچھا وہ آکے کہتے ہیں میں ان دونوں خیالوں کو بسط دے رہا تھا اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی ٹھیک ہے خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان الافلاق کے درباز سے ایک اشتہار جاری ہوا ہے خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و علم اور مسائب و تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ دھیر لگائیں اچھا مولانا محمد حسین ازاد کی تحریر کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ ان کی تحریر میں سے کسی ایک لفظ کو بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے کسی لفظ کا ردو بطل کریں گے تو مطلب انہوں نے ایک موتی کی طرح ایک موتی کی لڑی کی طرح لفظوں کو جو ہے پھرویا ہوا ہے اگر آپ ایک بھی لفظ ادھر ادھر کریں گے تو ان کی تحریر بے مزہ ہو جائے گی یہ صرف ان کی تحریر کی خوبصورتی ہے کہ آپ ایک بھی لفظ میں ردو بدل کریں گے تو تحریر جو ہے ان کی بے مزہ ہو جائے گی مہرحال یہ دیکھیں خلاص ہے جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و علم اور مسائب و تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ دھیر لگائیں چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان کے میدان خیال سے ایک میدان کے میدان خیال سے بھی جو ہے میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا ٹھیک ہے تجویز ہوا کہ لوگ آنے شروع ہوئے میں بیچوں بیچ وہ کہتے ہیں کہ میں بیچوں بیچ میں کھڑا تھا اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا دیکھتا کہ بعد ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ باندلوں سے بھی انچا ہو گیا ایک شخص سوکھا سہا دبلہ پہ کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا مگر مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا دبلہ پتلا کے کہ ہوا میں صرف ہوا ہی اس کو لے کے چل رہی تھی اس قدر وہ دبلہ پتلا تھا اس امبوہ میں اس مدوسنا میں اس موقع میں نہایت چلاکی اور کرتی سے پھر رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے جو ہے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں آئینہ تھا جس کو دیکھنے سے جو ہے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی ہے لگتی تھی وہ ایک دھیلی ڈھالی پوشاک پہنے تھا جس کا دامن دامن قیامت سے بندہ ہوا تھا اس پر دیوزادوں اور جناتوں کی تصویریں زرد زرد دزی کڑھی ہوئی تھی اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھی تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھی ان کی آنکھ وحشیانہ تھی مگر نگاہ میں افسردگی تھی اور نام انس کا وہم تھا ٹھیک ہے اس کے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے اس کی جنات کسی تصویریں تھی اور کڑھی ہوئی تھی جب وہ ہوا سے لہراتی تھی عجیب و غریب صورتیں نظر آتی تھی اس کی آنکھ وحشیانہ تھی مگر نگاہ میں افسردگی تھی اور نام ان کا جو ہے وہم تھا ٹھیک ہے نام اس کا جو ہے وہم تھا اب یہاں پر وہ وہم کا ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے غور سے دیکھیں وہ وہم کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے وہم کی جو ہے یہاں پر ساری صورتیں بیان کی ہیں کہ اس کی ہزاروں عجیب و غریب صورتیں نظر آتی تھی مطلب یہاں پر کہنے کا مطلب ہے تھوڑا سا آپ غور کریں کہ جو وہم ہے اس کی عجیب و غریب صورتیں ہوتی ہیں کہ جب ہم کسی چیز کے وہم میں پڑ جاتے ہیں تو اس کی عجیب و غریب صورتیں ہمارے اوپر جو ہے آنا شروع ہو جاتے ہیں ہم خوف کرتے ہیں جنات کی تصویریں ہوتی ہیں ہم عجیب عجیب وہم جو ہے اپنے اندر پار لیتے ہیں ان سب کی جو تھی آنکھ تھی وہ وہشیانہ تھی مگر نگاہ میں افسردگی تھی اور نام اس کا وہم تھا ٹھیک ہے یہ وہم کی صورت جو ہے مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں ہر شخص کا بوجھ بنواتا تھا اور دل دادے تھا اور مقام مقررہ پر لے جاتا تھا میں نے اپنے ہم جنسوں اور ہم صورت بھائیوں کو جب بوجھوں کے نیچے گڑ گڑاتا دیکھا تو ان مصیبتوں کے امبار کو خیال کیا تو بہت گھبر آیا اور دل میں ایسا طرز آیا کہ بیان نہیں ہو سکتا اس عالم میں بھی چند شخصوں کی حالت ایسی نظر آئی کہ اس نے ذرا میرا دل بہلایا صورت بلاوے کی یہ وہ کہتے ہیں کہ صورت بلاوے کی یہ ہوئی کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پرانے سے اچکن کے چگہ میں بھاری سی گھٹڑی لیے آتا ہے جب وہ گھٹڑی امبار میں پھینکی تو معلوم ہوا کہ فلاس کا عذاب تھا اچھا دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں ایک شخص پرانے سے چگہ میں جو ہے ایک بھاری سی گھٹڑی لے کے آتا ہے جو وہ گھٹڑی کے امبار میں جب اس نے پھینکی مطلب اس نے جو گھٹڑی اٹھائی ہوئی تھی وہ امبار میں پھینکی تو معلوم ہوا کہ افلاس کا عذاب تھا مطلب وہ شخص اپنی گھٹڑی میں وہ مثال دے رہے ہیں کہ مطلب اس کی گھٹڑی میں اس کے پاس یہ تکلیف تھی کہ وہ اس کے اوپر افلاس کا عذاب تھا مطلب بھوک کا بھوک کی قل مطلب بھوک کا عذاب تھا مطلب بھوک کا رہتا تھا اس کے پاس افلاس کا جو ہے عذاب تھا اس کے پاس رسک کی کمی تھی اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑا آتا تھا بدن سے پسینہ بہتا تھا اور مارے بوجھ کے ہامتا تھا اس نے کبھی وہ بوجھ سر سے پھینکا اور معلوم ہوا کہ اس کی جو جورو ہے وہ بہت بری تھی اس نے وہ بلا سر سے پھینکی تھی کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑا ہوا آتا تھا بدن سے پسینہ بہتا تھا مارے بوجھ کے ہامتا تھا اس نے کبھی وہ بوجھ سر سے نہ پھینکا مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے ایک بوجھ تھا وہ اپنے سر سے چاہتے ہوئے بھی نہ پھینک سکتا تھا بوجھ کون سا تھا اس کی بیوی اس کی بیوی تھی جو بہت بری تھی اس نے وہ بلا سر سے پھینکی ہے مطلب اس نے قیامت والے دن اس نے اپنے بدن سے بسینہ بہتا تھا بوجھ سے وہ ہاں پھرا تھا اس نے جو ہے اپنے سر سے جو جو گٹڑی تھی یا جو بوجھ تھا اس نے نیچے پھینکا وہ ایک بلا تھی بلا کیا تھی اس کی بیوی تھی جو بہت بری تھی اور اس نے وہ بلا سر سے پھینکی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی جس طرح سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ جو چیپٹر ہے یہ مشکل بلکل بھی نہیں لگے گا اور آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ اچھا اس کے بعد ہے ان کے بعد ایک بھیڑ آئی جن کی تعداد کا شمار نہ تھا معلوم ہوا کہ یہ آشکوں کا گروہ ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد ایک اور بھیڑ آئی جس کی تعداد کا شمار نہ تھا وہ بھیڑ کا شمار نہ تھا وہ کون تھے وہ آشکوں کا گروہ ہے ان کے جو سر ہیں پردہ پردہ در اور دردہ جو ہے کہ آہ کی گھٹڑیاں تھی پردہ در پردہ جو ہے آہ کی گھٹڑیاں تھی مطلب وہ آشکوں کا رو تھا آشکوں نے انہوں میں آہوں کی تیر خیالی اور رنالوں کی نیزہ و بالی دبے ہوئے تھے اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح دد سے آہیں برتے تھے کہ گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں گے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ بھیڑ کا شمار نہ تھا معلومہ کہ آشکوں کا گروہ ہے ان کے سر پر جو گھٹڑیاں تھی ان میں آہوں کے تیر خیالی مطلب آشک کی بات کر رہے ہیں کہ آشک جو ہے وہ آہ برتا رہتا ہے محبوب کی جدائی میں وہ آہ مطلب اس کی آہیں سنائی دے رہی تھی اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد سے آہیں برتے تھے مطلب آشک جب اس طرح آہیں برتا ہے محبوب کے غم میں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو ایسا محسوس ہوگئے میرا جو سینہ ہے اب پھٹ جائے گا لیکن تاجب یہ ہے کہ جب اس امبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دیں کچھ کچھ جدو جہت سے سر ہلا مگر جس طرح لدے ہوئے آدمی تھے اسی طرح چلیں گئے وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے بھی تو اس امبار کو اس بوجھ کو اپنے اوپر سے وہ نہیں پھینک سکتے تھے کیونکہ جو آشک لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہوئے بھی عشق کے بوجھ سے نہیں ہو سکتے اس بوجھ کو سر سے نہیں پھینک سکتے کیونکہ کیونکہ وہ عشق سے جو ہے پیچھا نہیں چھڑا سکتے عشق جو بیماری ہے انہیں لگ گئی ہے کچھ کچھ جدو جہت سے سر ہلا مگر جس طرح لدے ہوئے آدمی تھے مطلب جس طرح عشق ان پر سوار تھا وہ لدے ہوئے تھے وہ اسی طرح ہی چلے گئے ٹھیک ہے بہت بوڑیاں دیکھیں کہ بدن کی جھوریاں پھینک رہی تھی چند روجوان اپنی کالی رنگت کچھ کچھ موٹے ہونٹ اکثر ایسے میل جمع ہوئے دانت کچھ ایسے میل جمع ہوئے جو ہیں وہ دانت پھینک رہے تھے کہ جنہیں دیکھ کر شرم آتی تھی مگر مجھے یہی حیرت تھی کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی ایر تھے ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ اس کی پیٹ پر بھاری سے بھاری اور بڑے سے بڑا بوجھ ہے مگر خوشی خوشی جو ہے وہ اٹھائے چلاتا ہے جب پاس آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کبڑا ہے جب پاس آیا تو معلوم معلوم ہوا کہ یہ کبڑا ہے اور آدم ذات کے امبار رنج و علم میں اپنے کبڑے پھینک کر کبڑے پن کو پھینکنے آتا ہے اس کے نظرے اس سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں اس امبار میں انواع اقسام کے سکم اور امراض بھی تھے جن میں بعض اصلی تھے اور بعض ایسے تھے کہ غلط فہموں نے خام کا انہیں مرد سمجھ لیا تھا ایک بوجھ مجھے اور نظر آیا جو امراض آدم ذات پر عارض ہوتے ہیں ان سب کا مجموعہ تھا یعنی بہت سے یعنی بہت سے جو ہے وہ حسین نوجوان تھے کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی امراض نوجوانی ہاتھوں میں لیے آتے تھے مطلب ان میں سے بہت سے نوجوان آئے تھے جو اپنی ہاتھوں کی کمائی امراض نوجوانی ہاتھوں میں لیے آتے تھے مگر میں فقط ایک ہی بات پہ حران تھا اور وہ یہ تھی کہ اتنے بڑے انہار میں کوئی بے وکوفی یا بد اتواری پڑی ہوئی نہ دکھائی دی میں یہ تماشے دیکھتا تھا وہ دل میں کہتا تھا کہ اگر حوث ہائے نفسانی اور زوف جسمانی وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب سوچتا تھا کہ اگر انسان کی حوث نفسانی جو انسان میں حوث ہے جو فطری ہے اور زوف جسمانی اور انسان جو جسم کی کمزوری ہے اور ایوب اقلی اور اقل کے جو نقص ہیں ان سے کوئی نجات پانی چاہیے اور اگر اس سے کوئی بہتر موقع نہ ہاتھ آئے گا کاش کہ جلد آئے اور پھینک جائے مطلب وہ کہتے ہیں آزاد صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے جو ہے ایک تو حوث نفسانی انسان کی جسم کی کمزوری انسان کے اکل کی جو ہے وہ جو ایوب ہے ان سے کوئی نجات پانی چاہیے اس سے بہتر موقع نہ ہاتھ آگے کاش کی جلدی ہاتھ آئے اور پھینک جائے مطلب یہ ساری برائیاں انسان میں سے ختم ہو جائیں تو وہ مکمل نہ مان جائے اتنے میں ایک عیاش کو دیکھا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بے پردہ چلا آتا ہے کہتے ہیں ایک عیاش کو بھی دیکھا جو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر آ رہا ہے کیونکہ وہ عیاش ہے اور کیا کہتے ہیں بے پرواہ ہے لا پرواہ ہے اپنے گناہوں کا بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ بے پرواہ چلا آتا ہے وہ بے پرواہ چلا آ رہا ہے اس نے بھی ایک گھٹڑی پھینک دی مگر جب دیکھا مگر جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ گناہوں کے عوض اپنی آقبت اندیشی کو پھینک دیا دیکھے کتنی بڑی بات مولانا حسین عزاد نے کہہ دی کہ اس نے گھٹڑی پھینک دی مگر جب میں نے دیکھا تو اس نے اپنے گناہوں کے عوض اپنے گناہ کیے اور اپنے گناہوں کے عوض جو ہے اپنی جو آخرتی اس کو اس نے تباہ کر دیا ساتھ ہی ایک چھٹے ہوئے شہدے آئے ساتھ ہی ایک چھٹے ہوئے شہدے آئے میں یہ سمجھا کہ یہ شاید اپنی کتا اندیشی کو پھینکیں گے مگر وہ بجائے اس کے کہ اپنی شرم و حیاء کو پھینک گئے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور بھی ایک گروہ آیا وہ بھی ایسے گناہگار تھا لیکن وہ انہوں نے اپنی کتا اندیشی اپنی جو ہے اپنی برائیوں کو میں سمجھا کہ وہ اپنی برائیوں کو اپنی گناہوں کو پھینکیں گے مگر وہ بجائے کہ اپنی شرم و حیاء کو پھینک گئے مطلب انہوں نے اپنی شرم و حیاء کو پھینک دیا مطلب اپنے غلط کاموں سے کو نہ چھوڑا جب تمام بنی آدم اپنے اپنے بوجوں کا بال سر سے اتار چکے تو میاں وہم کہ جب سے اب تک اس مصروفیت میں سرگردہ تھے کہ مجھے الگ کھڑا دے کر سمجھے کہ یہ شخص خالی ہے کہتے ہیں جب تمام بنی آدم اپنے بوجوں کا بال تھا وہ اپنے سر سے اتار پھینکے تو میاں وہم میرا وہم ایک وہم نے دیکھا کہ جب سے اب تک اس مصروفیت میں سرگردہ تھے مجھے الگ کھڑا دے کر سمجھے کہ یہ شخص خالی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے چنانچہ اس خیال سے میرے طرف جھوکے کہ ان کو میں اپنی طرف آتے دیکھ کر میرے حواس اڑ گئے مگر انہوں نے جھٹ اپنا آئینہ سامنے کیا انہوں نے اپنا آئینہ سامنے کیا کہ اس کو بھی اس کی صورتحال دکھائی جائے مجھے اپنا موں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں اپنا جو موں ہے ایسا چھوٹا معلوم ہوا کہ بیک تیار چونک بڑا بر خلاف اس کے بدن اور قدو کامت ایسا چھوڑا چکلا نظر آیا کہ جی بیزار ہو گیا اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مجھے اپنا چہرہ جو ہے چھوٹا معلوم ہوا اور میں بیک تیار چونک پڑا بر خلاف اس کے کہ میرا بدن اور قدو کامت جو ہے ایسا چھوڑا چکلا ہے مولانا محمد حسین ازاد اپنے قدو کامت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں ایسا چھوڑا چکلا نظر آیا کہ جی بیزار ہو گیا اور ایسا گھبر آیا کہ چہرے کو نکاب کی طرح اتار کر پھینک دیا اور خاص خوش نصیبی اس بات کو سمجھا کہ اس شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور اپنے بدن پر ناموضو سمجھ کر اتار پھینکا تھا مطلب کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور اپنے بدن کو ناموضو سمجھ کر اتار پھینکا تھا یہ چہرہ حقیقت میں بہت بڑا تھا یہاں تک کہ فقط اس کی ناک میرے سارے چہرے کے برابر تھی ہم اس امبو پر آفاد پر غور کر رہے تھے کہ اس عالم حولانی میں مطلب حیرت کے اس میں ایک اور بات کو تاک تاک دیکھ رہے تھے کہ جو سلطان علی فلا کی بارگاہ سے حکم پہنچا کہ ان سب کو اختیار ہے کہ جس طرح جائیں اپنے اپنے رجو تغلیب تبدیل کر لیں اور اپنے اپنے جو بوجھ ہیں لے کر گھروں کو چلے جائیں یہ سنتے ہی میاں وہم پھر مستعد ہوئے اور پھر بڑی طرد فرد کے ساتھ انہوں نے اس امبار عظیم کو تقسیم کرنے لگے ہر شخص اپنا اپنا بوجھ سمانے لگا اس طرح کی لیل پل و دھکم پل ہوئی کے بیان سے باہر ہیں چنانچہ اس وقت چند باتیں جو میں نے دیکھی وہ بیان کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ایک پیر مرد کے نہایت معزز و محترم معلوم ہوتا تھا دردے کو لنج سے جان بلب تھا دردے کو لنج ہی ایک بیماری ہوتی ہے اس سے جان بلب تھا ٹھیک ہے اور لاولدی کے سبب اپنے مال و املاق کے لیے ایک وارث چاہتا تھا لاولدی مطلب یہ ہے کہ وہ بے اولاد تھا اس کے سبب جو ہے اس کے سبب جو ہے وہ اپنے مال و املاق کے لیے ایک وارث چاہتا تھا مطلب اس کے پاس مال و دولت کافی تھی اور وہ اس کے لئے ایک وارث چاہتا تھا ٹھیک ہے ویڈیو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ اس کو غور سے دیکھیں آپ جو ہیں آپ کو لہسن انچانا سمجھا جائے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اس کو غور سے دیکھیں اس نے درد مذکور پھینک کر ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لیا مگر لڑکے نابکار کو نافرمانی اور شوری کے سبب سے دکھ ہو کر اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا مطلب کہتے ہیں اس نوجوان لڑکے کو لیا مگر لڑکے نابکار کو نافرمانی اور وہ نافرمان تھا اس کے سبب اس کے باپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا چنانچہ اس نالائک نوجوان نے آتے ہی جھٹ بڑھے کی داڑی پکڑ لی اور سر توڑنے کو تیار ہوا اتفاقا برابر ہی لڑکے گھاکی کی باپ نظر آیا کہ اب وہ دردے کولنج کے مارے لوٹ لے لگا تھا چنانچہ بڑھے نے اس سے کہا برائے خدا میرا دردے کولنج اس نے کہا کہ میرا جو دردے کولنج ہے مجھے پھیر دیجئے اور اپنا لڑکا لیجئے اور میرا پہلا عذاب اس سے ہزار درجے بہتر ہے اس نے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے اس بڑھے نے کہا برائے خدا میرا جو درد تھا کولنج کا جو تکلیف کا جو مجھے درد تھا جو تکلیف تھی وہ مجھے واپس دے دیجئے اور اپنا لڑکا مجھ سے لے لیجئے میرا پہلا عذاب اس سے ہزار درجے بہتر ہے کیونکہ یہ میری نافرمان اولاد ہیں مجھے اس اولاد سے اپنا جو بیماری کی تکلیف ہے وہ مجھے بہتر ہے اور میرا پہلا عذاب اس سے ہزار درجے بہتر ہے مکر مشکل یہ ہوئی کہ مبادلہ اب پھر نہ سکتا تھا ایک بیچارہ جہازی غلام تھا ایک بیچارہ جہازی غلام تھا اس نے قیدو زنجیر اور جہازی محنت کی تکلیف سے دکھ ہو کر اس عذاب کو چھوڑ دیا اور جھولے کے مریض کو لے لیا تھا اسے دیکھا کہ وہ دو قدم چل کر بیٹھ گیا ہے اور سر پکڑے بھی سور رہا ہے غرص اسی طرح کئی شخص ہے کہ اپنی اپنی حالت میں گرفتار تھے اور اپنے اپنے کیے پر پشتا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے کیے پر پشتا رہا ہے مگر کسی بیمار نے افلاس لے لی تھی کسی بیمار نے افلاس لے لی تھی مطلب کوئی جو بیمار تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے جو ہے غربت دے دو اور مجھ سے بیماری جو ہے وہ لے لو وہ اس سے نرازتا کسی کو بھوک نہ لگتی تھی مطلب کسی کو بھوک نہ لگ دیں گا بیمارز ہوتا ہے وہ اب اس جوال بکر کے مارے پیٹ کو پیٹ پیٹ رہا تھا ایک شخص نے فکر سے دکھ ہو کر اسے چھوڑا تھا اب وہ درد جگر کا مارا لوٹ رہا تھا اور اس طرح برعکس غز ہر شخص کو دیکھ کر عبرت اور پرشمانی ہی حاصل ہوتی تھی عورتیں بیچاری اپنے اول بدل کے عذاب میں گرفت آرتی کسی نے تو سفید بالوں کو چھوڑا تھا مگر اب پاؤں میں ایک پھوڑا ہو گیا تھا مطلب کسی عورت نے خواہشی کہ بھئی میرے سفید بال جو ہے ان کو ختم کر دیا جائے مگر پاؤں میں ایک پھوڑا ہو گیا تھا کہ لنگڑاتی تھی اور ہائے ہائے کرتی چلی جاتی تھی کسی پہلے کمر بہت پتلی تھی مگر چونکہ سینہ اور بازو بھی دبلے تھے اس لئے پتلی کمر کو چھوڑا تھا اس نے ایک کہتے ہیں کہ اس کی کمر بہت پتلی تھی اور سینہ اور بازو بہت دبلے تھے اس نے پتلی کمر کو چھوڑ دیا کہ اب گول گول بازو مجھے مل جائیں گے اب گول گول بازو کے ساتھ بڑی سی توند وہ بڑی سی توند جو ہے نکالے چلی جاتی تھی کسی نے چہرے کی خوبصورتی لی تھی مگر اس کے ساتھ بے آبروئی کا داگ اور بدنامی کا جو ہے ٹکہ بھی چلا آیا تھا کسی نے اپنے لئے خوبصورتی لی خوبصورتی لی تھی اس کے ساتھ تو ظاہری بات ہے بے آبروئی اور داگ اور بدنامی خوبصورتی کے ساتھ داگ اور بدنامی جو ہے اس کے ساتھ چلی آئی غرض ان سب میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جسے پہلے نقص کی نسبت زیادہ نقص گران معلوم نہ ہو رہا ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا نہ تھا اس کو کام نہ لگ رہا ہو ان سب حالتوں کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو مصیبتیں ہم پر پڑتی ہیں وہ حقیقت میں ہمارے سہار کے بموجب ہوتی ہیں یہ بات بھی ہے کہ سہتے سہتے ہمیں ان کی عادت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مجھے اس بڑے کی حالت پر نہایت افسوس ہوا کہ ایک خوبصورت سجیلہ جمان بن کر چلا مگر مسانہ میں ایک پتری ہو گئی کہ اب سیدھی طرح نہ چل سکتا تھا اس سے زیادہ اس نوجوان کی حالت پر افسوس آتا تھا کہ بچارہ لکڑی ٹیکتا گرتا پڑتا چلا جاتا تھا کمر جھکی ہوئی گردن بیٹھی ہوئی ہے کوئے سر سے اوپر نکل آتے ہیں اور جو عورتیں پہلے اس کی ساتھ دجبر جان دیتی تھی ان کا غول گرد تھا مطلب وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ عورتیں اس پر جان دیتی تھی یہ انہیں دیکھتا اور پانی پانی ہوا جاتا تھا جب اس کے مبادلے بیان کیے تو میں اپنے مبادلے سے بھی مجھے صاف نہ سے بھی مجھے صاف نہ گزر جانا چاہیے چنانچہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ بڑے چہرے والے یار میرے چھوٹے چہرے کو لے کر ایسے بدنما معلوم کہ مجھے ایسے بدنما معلوم مجھے ایسے بدنما معلوم ہونے لگے کہ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اگرچہ میرا ہی چہرہ تھا مگر میں ایسے بے اختیار ہسا کہ مجھے اپنی بھی صورت جو ہے مجھے اپنی ہی صورت بگر گئی اور صاف معلوم ہوا کہ وہ بیچارہ میرے ہسنے سے شرما گیا مگر مجھے بھی اپنے حال پر کچھ فخر کی جگہ نہ تھی کیونکہ جب میں نے اپنی پیشانی سے ارک نظامت پہنچنے لگا تو پوچھنے لگا پہنچنے لگا تو وہاں تک ہاتھ نہ پہنچ سکا چہرہ اتنا بڑا ہو گیا تھا وہ کہتے ہیں مولانا محمد حسین عزاد کہہ رہے تھے کہ میرا چہرہ چھوٹا تھا میں نے بڑے ہونے کی خواہش کی میری پیشانی سے ارکن نظامت پہنچنے لگا اور میرا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکا چہرہ میرا اتنا بڑا ہو گئے کہ ہاتھ رکھتا کہیں تھا اور جا پڑتا کہیں تھا ناک اتنی بڑی ہوئی تھی کہ جب چہرے پر ہاتھ پھیرا تو کئی دفعہ ہاتھ نے ناک سے ٹکر کھائی وہ شخص تھا کہ پہلے ٹانگو کے مٹاپے کے سبب سے چھدرا کر چلتا تھا اس نے ایک لمٹنگو سے مبادلہ کر لیا تھا کہ لمٹنگو سے مبادلہ کر لیا تھا کہ جس طرح میری پندلی ہی معلوم نہ ہوتی تھی ان دونوں کو جو دیکھتا تھا وہ ہسنا تھا یہ تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا دو بلیوں پر چلا جاتا ہے سر کا یہ عالم تھا کہ گویا ہوا میں اڑا جاتا ہے اور دوسرے کا یہ حال تھا یعنی اس عجیب بلخلقت کی حالت غریب کو دیکھ کر گا میاں اگر دس قدم سیدھے چلے جاؤ تو سوا دمڑی کی ریونیاں کھلاتے ہیں ٹھیک ہے غرض وہ سارا امبار عورتوں اور مردوں میں تقسیم ہو گیا مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ دیکھنے سے ترس آتا ہے مثلا وہ لوگوں کا جو امبار ہے عورتوں مردوں میں تقسیم ہو گیا مگر لوگوں کا یہ حال ہے وہ دیکھنے سے ترس آتا تھا یعنی جان سے بیزار تھے اور اپنے اپنے بوجھوں میں دبے ہوئے اور تلے دوڑے پھرتے تھے تلے دوڑے پھرتے تھے سارا میدان جو ہے گریہ زاری نالہ و فریاد آہو افسوس سے دھواندار تھا مطلب وہ نالہ و فریاد کر رہے ہیں آہو زاری کر رہے ہیں آخر سلطان علی فلاہ کو بے قس آدم ذات کے حالے دردناکت پر رحم آیا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے بوجھ اتار کر پھینک دیں اور پہلے ہی بوجھ انہیں مل جائے سب نے خوشی خوشی ان بالوں کو سر و گردن سے اتار کر پھینک دیا اتنے میں دوسرا حکم آیا کہ وہاں جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا وہ کہتے ہیں کہ حکم آیا خدا اللہ کے طرف سے حکم آیا یہ جو وہم ہے وہم پالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولکمان نے کہا تھا کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے ترہ ترہ کے وہم پالتے رہتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا وہ فقط ہمارا وہم ہوتا ہے وہ ہم خود ہی ختم کر سکتے ہیں وہم جس نے انہیں دھوکے میں ڈال لکھا تھا وہ شیطان نابکار کے یہاں سے دفع ہو جائے وہ کہتے ہیں جو وہم ہے وہ شیطان نے پھیلایا تھا وہ یہاں سے دفع ہو جائے اس کی جگہ ایک فرشتہ فرشتہ رحمت آسمان کہتے ہیں فرشتہ جو ہے اس کو فرشتہ رحمت آسمان سے رازل ہوا اس کی حرکات و سکنات جو ہیں نہایت معقول و باوقار تھی تھی کہ چہرہ بھی سنجیدہ اور خوشنما تھا اس نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت الائی پر توقع کر کے نگاہ کو اسی کی آس پر لگا دیا اس کا نام صبر و تحمل تھا مطلب ایک فرشتہ آیا اس نے جو اپنی حرکات و سکنات ہے نہایت معقول اور باوقار رکھی چہرہ بھی سنجیدہ تھا اور خوشنما تھا اس وام کی جگہ پر اس کو بھیجا گیا اس نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت الائی پر توقع کر کے نگاہ کو اسی آس پر لگا دیا وہ کون تھا جس نے ایک سنجیدہ اور خوشنمای کو دیکھا آسمان کی طرف دیکھا رحمت الائی پر اس نے توقع کیا وہ کون تھا اس کا نام صبر و تحمل تھا وہ جو فرشتہ تھا وہ صبر و تحمل جو ہے ان پر آیا کہ اس کی جو ہے یہ اچھی صفتیں دیں ابھی وہ اس مسئیبت کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ مذکور خود بہ خود سمچنا شروع ہو گیا مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ توقع صبر و تحمل اس کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ وہ خود بہ خود سمچنا شروع ہو گیا وہم جو تھا یہاں تک کہ گھٹے گھٹے ایک سلس رہ گیا پھر اس نے ہر اس شخص کو اصلی اور باجبی بوجھ اٹھا اٹھا کر دینا شروع کیا اور ایک ایک کو سمجھاتا گیا کہ نا خبرہ صبر و تحمل ان کو سمجھا رہا ہے کہ نا خبرہ اور بردباری کے ساتھ اٹھو وہ ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی خوشی چلا جاتا تھا ساتھ ہی اس کا شکریہ دا کرتا تھا کہ آپ کے نایت سے مجھے اس بارو انتہا اس امبارو انتہا مطلب امبار ہے جو مسیبتوں کا تکلیف ہوگا جو امبار ہے اس سے میں اپنا بار جو ہے اپنا بار جو ہے اپنا وزن جو ہے مسیبت چننا نہ پڑا ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیسن بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ میں ایسی ویڈیوز دوارہ آپ کے پاس لے کے آتی نہ ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں سلامت رہیں